جہانیاں سے بیرچیف چودری شفاق ایم جٹ کی ریپورٹ کے مطابق جہانیاں پریس کلاب میں عالمی یومی ازادی صحافت کے حوالے سے ریلی نکالی گئی ازادی صحافت ریلی میں صدر پریس کلاب خالے شریف گجر اور سینئر صحافیوں نے بھرپور شرکت کی ریلی کے شرکہ نے پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر صحافیوں کے حق میں نارے درشت تھے شرکہ نے یومی صحافت کی مناسبت سے نارے بازی بھی کی یومی صحافت منانے کا مقصد صحافیوں کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنا اور حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ہے اس موقع پر خالی شریف گجر نے کہا کہ ازادی صحافت کے لیے قربانیاں دینے والے صحافیوں کو خراجے تحسین پیش کرتے ہیں آج کا دن عرش شریف کے نام ان کے کاتروں گرفتار کر کے کیفری کردار تک پہنچایا جائے آج تین بھئی یومی صحافت کے دن کی طور پر منایا جا رہا ہے ہم جہانیہ پرسکلا جہانیہ میں ایک اترادی ریلی بھی لگا لی ہے آج کا دن ہم ان شہدہ کے نام کرتے ہیں جنہوں نے اپنے فراج سارا نظام دیتے ہوئے اپنی جہانیہ قربان کی خاص طور پر اشش شریف کے نام اور دیگر جو صحافی ہیں جنہوں نے ایمانداری سے اپنا کلم کا جو ہے استعمال کیا ہم ان کو سلور پیش کرتے ہیں صحافی بھائیوں کو خراجے تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے صحافت کے میدان میں اپنے جو فرائض ہیں وہ انتہائی ایمانداری اور قوت ایمانی کے ساتھ سر انجام دیئے اور جنہوں نے اس راہ میں اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا ان کو بھی جہانیہ پریس کلاب سیلوٹ پیش کرتا ہے صحافت کے لیے صحافیوں کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنا ہے صحافیوں کے حقوق کی آواز کو بلند کرنا ہے اور صحافت کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو خراجے تحسین پیش کرنا ہے مصبت صحافت کے لیے کوشن صحافیوں کو سلام پیش کرنا ہے جہانیہ سبیرشیف چودری شفاق ایمان جڑکی ریپورٹ کے مطابق ایڈیشنل سیشن جہانیہ محمد افضل مجوکہ نے قتل کے ملزم کو سزائے موت اور پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ملزم نے سال دوزار بائیس میں پسٹل کے فائر کر کے مہر عادل کو موت کی گھار اتار دیا تھا ایڈیشنل سیشن جہاں جہانیہ محمد افضل مجوکہ نے قتل کے ملزم محمد سلمان ولد محمد رمزان کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت اور پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی جرمانے کی ادم ادائی پر ملزم کو مزید چھ ماہ قید بھکتنا ہوگی محمد سلمان ولد محمد رمزان نے سال دوہزار بائیس میں رکبہ پر خاد ڈالتے ہوئے پسٹل کا سیدھا فائر کر کے مہرادل کو موت کی گھار اتار دیا تھا جس کے خلاف پتل کا مقدمہ درج کیا گیا مقتول کے بھائی محمد ریاض کی مدیت میں ملزم کے خلاف تھانہ جہانیہ میں درج ہوا تھا جس کی تفتیش سب انسپیکٹر محمد مقصود نے میریٹ پر تفتیش کی اور تفتیش کی روشنی میں ہی فیصلہ سنایا گیا